مجھے یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو شخص فجر میں کسی لڑکی کو دیکھے کسی عورت کو دیکھے تو وہ اس پر حرام ہو زہر میں وہ اس پر حلال ہو جائے مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں ہم دیکھتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ اور ہے ایسے ہی حضرت خلیفہ حارون رشید جانتے ہوں گے آپ اپنے وقت کے بادشاہ گزرے ہیں اور بہت نیک متقی پرہیزگار تو یہ خانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے تو حکم ہوا اعلان ہوا کہ ہٹ جاؤ خلیفہ وقت حارون رشید تواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو جیسے اعلان ہوا تو سارے لوگ سائٹ سے ہٹ گئے خلیفہ حارون رشید تواف کرنے لگے جب تواف کر رہے تھے تو ایک بددو آپ کے سامنے ایک اعرابی ایک دہاتی آپ کے سامنے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ بھی تواف کر رہا تھا حضرت حارون رشید نے دربان کو اشارہ کیا کہ اسے ہٹائی آگے سے تو دربان آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا دیکھئے خلیفہ حارون رشید جو ہیں وہ خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ ہٹ جائیے سارے لوگ ہٹ گئے آپ کوئی سپیشل تھوڑی نہ ہے جو آپ ان کے آگے آگے چل رہے ہیں وہ بادشاہ ہیں تو اس بددو نے کہا کہ سنیے یہ زمین تیرے بادشاہ کی نہیں ہے یہ زمین تیرے خلیفہ کی نہیں ہے بلکہ یہ زمین اللہ پاک کی ہے اور یہ کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کو منع کریں اور اگر اس کو زیادہ یہ ہے کہ اکھیلے میں وہ کرے تو جب میں کر لوں اس کے بعد وہ کر لے جب اتنا خلیفہ حارون رشید نے پیچھے سے سنا تو دربان کو اشارہ کیا منع کیا کہ کوئی بات نہیں کرنے دو وہ آگے آگے تواف کر رہا تھا ساری چیزیں پہلے پہلے وہ کر رہا تھا اس کے بعد خلیفہ حارون رشید تو جب تواف کر لیا تو حارون رشید اپنی جگہ پہ آگئے آنے کے بعد بیٹھ گئے اور کہنے لگے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ جو بددو ہمارے سامنے آگے آگے تواف کر رہا تھا اس کو بلا کے لاؤ تو دربان گیا دربان غصے میں تھا جانے کے بعد کہا کہ چلو بادشاہ بلا رہے ہیں آپ کو حارون رشید بلا رہے ہیں تو اس نے کہا اچھا اگر اس کو ہا جائے تھے تو اس کو کوئی میرے پاس آئے مجھے کوئی حاجت نہیں کہ میں اس کے پاس جاؤں اس کو ہا جائے تھے تو میرے پاس بھیجو دربان اور آگ بگولہ ہو گیا اور آیا حارون رشید کے پاس اور کہا کہ وہ ایسی اسی بات کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کو اگر حاجت ہے تو بادشاہ ہے میرے پاس میں نہیں جاؤں گا اس کے پاس تو حارون رشید نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں بھائی حاجت تو ہماری ہے تو جانا بھی ہمیں پڑے گا اوہ بہت اکڑوی انسان ہے چلو اس سے ملتے ہیں تو حارون رشید کو حاجت تھی حارون رشید آئے اس کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں وہ کہنے لگے یہ زمین اللہ پاک کی ہے یہ زمین میری نہیں ہے نہ ہی میرا یہاں کوئی قبضہ ہے نہ ہی یہ میری خود کی زمین ہے تو میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا کہ تم یہاں بیٹھو اگر تم یہاں آیا ہے اپنی حاجت لے کے تو تیری مرضی یا تو دھو بیٹھ جا یا تو یہاں سے بھاگ جا واپس چلا جا تو حارون رشید کو تھوڑا عجیب لگا کہ میں بادشاہ اور یہ ایک بددو گوار دیہاتی ہو کے مجھ سے ایسی باتیں کر رہا ہے حارون رشید خاموش رہے فیلال وہاں پر کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے حارون رشید نے کہا اچھا آپ اتنی متقیب بنتے ہو پرہیزگار بنتے ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا جواب دوگے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھے یاد ہوگا مجھے معلوم ہوگا تو میں دے دوں گا جواب نہیں معلوم ہوگا تو نہیں بتا پاؤں گا حارون رشید نے کہا بہت آسان سوال پوچھوں گا اگر تم نے وہ جواب دے دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم پرہیزو متقی ہو پرہیزگار ہو اس نے کہا سوال پوچھنا چاہتا ہے اٹھ جا کھڑا ہو جا وہ سامنے جا کے بیٹھ سوال کرنے والے کی جگہ پر سوالی کی جگہ پر جا کے بیٹھ اور پھر مجھ سے پوچھ حارون رشید کو اور زیادہ غصہ آیا ٹھیک ہے آپ کی بات مانتے ہیں جہاں پر سوال کرنے والے بیٹھتے تھے سوالی کی جگہ پر حارون رشید بیٹھ گئے سامنے دو زانوں کے بیٹھ گئے اور سوال کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھ اگر تُو نے جواب نہیں دے پایا یقین مان تیرا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا میں دربان کو حکم دے دوں گا تیری گردن مار دے گا وہ اگر تُو نے یہاں پر میرے سوال کا جواب نہیں دیا تو دربان نے آکے حارون رشید کو شانت کر آیا اور دربان کہنے لگا کہ حضور آپ ایسی غلطی مت کیجئے اس کو ماف کر دیجئے اس نے نا سمجھی میں اور آپ کو نا جانتے ہو یہ ساری باتیں کہہ دیں حضور اگر آپ کو جانتا ہوتا تو شاید نہ کہتا تو وہ کہنے لگا کہ یہ بادشاہ ہیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہو وہ مسکرانے لگا وہ بددو جو تھا وہ دیہاتی نسان جو تھا مسکرانے لگا کہا دیکھئے کیا بات ہے ایک گردن اڑانے کی جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور دوسرا بچانے کی کوشش کر رہا ہے ایک مارنا چاہتا ہے جبکہ موت ابھی آئی نہیں ہے ایک تو مارنا چاہتا ہے بغیر موت اور ایک بچانا چاہتا ہے کیا آدمی ہو تم اتنا کہہ کہ وہ مسکرانے لگا تو حارون رشید جب اس کی یہ باتیں سن رہے تھے تو ایک دم پھر دنیا کو بھول گئے اس کے سامنے دو زانوں کے بیٹھے عدب سے بولے کی ٹھیک ہے آپ بہت عالی ہیں ہم سے پر میرے ایک سوال کا جواب دے دوں اس نے کہا اگر عدب سے پوچھو گے تو میں جواب دوں گا کہاں میں پوچھتا ہوں بتائیے کہ پوچھو حارون رشید نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو باتیں فرض کی ہیں جو فرائز ہیں تو ان تمام فرائزوں میں سے آپ کوئی ایک فرض بھی اگر عدہ کرتے ہوں تو ہمیں بزدائیں اگر آپ ایک فرض بھی عدہ کرتے ہوں گے تو ہم سمجھ لیں گے کہ آپ متقی انسان ہیں پرہزگار انسان ہیں اور باقی تمام فرائز پر بھی ہم عمل کرتے ہوں گے آپ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کون سے فرائز کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں ایک کے بارے میں یا پانچ کے بارے میں یا سترہ کے بارے میں یا چونتیس کے بارے میں یا چورانوے کے بارے میں یا چالیس میں سے ایک کے بارے میں کس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں حارن رشید نے کہا میں نے تو صرف ایک سوال کیا اور ایک فرض کے بارے میں پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ وہی تو میں آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہوں آپ پوچھ کس فرض کے بارے میں رہے ہو آپ بتائیے ہمیں نہیں معلوم ہیں آپ بتا دیجئے نے کہا ٹھیک ہے سنو ایک کے بارے میں تو ایک اسلام اور پانچ فرض کے بارے میں تو پانچ نمازیں ہیں جو ہم پر فرض ہیں اور سترہ کے بارے میں تو سترہ رکاتیں ہیں جو پانچ وقت کی نماز ہم پر فرض ہیں اس میں سترہ رکاتیں فرض ہیں اور چونتیس سجدے ہیں اور چورانبے تکبیریں ہیں تو حارن رشید نے اس کو سمجھ لیے کہ واقعی یہ کوئی بندہ ہے کوئی کام کا آدمی ہے اسے بہت معلوم ہے اس کو ہم بددو سمجھ رہے ہیں اس کو ہم دیہاتی سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑے کام کا انسان ہے اور بہت جانرسکار ہے بہت جانکاری رکھنے والا انسان ہے جب اتنا سوال کا جواب حارن رشید کو مل گیا تو اس نے بھی کہا کہ آپ تو امیر المومنین ہیں نا آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہا کیا سوال ہے کہا جواب دے پاؤ گے تو حارن رشید نے کہا جواب بالکل دیں گے تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاؤ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ جو شخص فجر میں کسی لڑکی کو دیکھے کسی عورت کو دیکھے تو وہ اس پر حرام ہو زہر میں وہ اس پر حلال ہو جائے پھر اثر میں اس پر حرام ہو جائے پھر مغرب میں اس پر حلال ہو جائے پھر عشاء میں اس پر حرام ہو جائے پھر فجر میں اس پر حلال ہو جائے بات جب حارن رشید نے سنی تو کہنے لگے کہ آپ نے یہ کیا پوچھ دیا کوئی اور سوال پوچھئیے تو ہم اس کا جواب دیں اس بددو نے کہا آپ اتنے آسان سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہو حارو رشید نے کہا سرکار مان گئے آپ کیا آپ کوئی ہیں آپ بہت جانکاری رکھنے والے ہیں لیکن ماف کریں مجھے میں معذرت چارتا ہوں آپ سے میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا آپ خود بتائیے اور بڑے عدب سے حارو رشید نے پوچھا اس نے کہا کسی لڑکی کو دیکھے تو وہ اس پر حرام تو کس لڑکی کو دیکھے کسی دوسرے کی باندھی کو دیکھے تو وہ اس پر حرام ہے پھر وہ اس کو خرید لے زہر میں تو وہ اس پر حلال ہو جائے گی اثر میں اسے آزاد کر دے پھر اس پر وہ حرام ہو جائے گی مغرم میں وہ اس سے نکاح کر لے اس پر حلال ہو جائے گی عشاء میں وہ اسے طلاق دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی اور فجر میں وہ رجوع کر لے تو پھر وہ اس پر جائز ہو جائے گی حلال ہو جائے گی جب اتنی بات سنی حارون رشید نے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے مان گئے آپ کو اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرمائے آپ یہ بتائیں کہ آپ پر کسی کا قرض آ رہا ہے یا نہیں نے کہا مجھ پر کوئی کسی کا قرض نہیں آ رہا ہے حارون رشید نے دس دینار نکالے اور دینا چاہے انہوں نے منع کر دیئے مجھے نہیں لینا کہا جہاں سے روزی تمہیں ملتی ہے جو اللہ تمہیں رزق دیتا ہے وہی اللہ مجھے بھی رزق دیتا ہے مجھے تمہارے ٹکڑوں پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تم سے یہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے میرا اللہ خود نواز دے گا حارون رشید نے کہا کہ آپ پر کسی کا قرض آتا ہو تو بتائیے میں نپٹا دوں کہا نہیں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میرا اللہ خود انتظام کر دے گا اور میں اتنا کماتا ہوں جتنا خود کھا لیتا ہوں میں اتنا جمع کر کے نہیں رکھتا تاکہ اللہ کو حساب دینا پھر مشکل پڑ جائے تو حارون رشید نے جب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ بددو یہ دیہاتی انسان کون ہے تو لوگوں سے پتا چلا یہ کوئی اور نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں کہا یہ دیہاتی کے کپڑے پہن کر دیہاتی کی صورت اختیار کر کے اور ایسے ہی ٹہلتے رہتے ہیں تو اللہ والوں کو پہچاننا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے ہر انسان کی آنکھیں اللہ والوں کو پہچان نہیں سکتی